ہمارے فاظل دوست نے پہلے نمبر پہ ان دو پیجز کا حوالہ دیا ہے اور اس نے کہا کہ اس آگسٹ ہاؤس نے اس کے سپیکر نے ایک رولنگ دی ہے اور اس کی وائلیشن ہوئی ہے یہ رولنگ کی کپی ہے میرے پاس جناب سپیکر صاحب دیگوری پر جارہ میں کیا ہے اور اس با تتسریہی دیگوری آرہ دیگری یہی bardzo میں پیجز کا پیار کھنگ لگر ملوچندہ کنگل کے ساتھ دیگوری ملوچندہر چمیز سپیکر دیگوری ملوچندہ ، دیگوری ملوچندہ. پیجز کا حدود خود پورک باری آج حضور مجرد دیگوری ملوچندہ کے دیگوری ملوچندہ کنگ نمتص طور پر اس بریکی بیرے لژی دارے ملوچندہ ٹھول دیگوری گرام کیا ی امیتنید بایداری جویسی نکانی دون روی بیشتیش آخری تجابت مجموید ہمیتنی داری ایسی کنید روی بیشتیش آخری ی کنید فرمانی داری ایسی کنید روی بیشتیش آخری موسیقی در موسیقی موسیقی ابھی دیکھیں جناب سپیکر صاحب گزارش یہ ہے کہ میں ایک غریب ٹاٹ کا پڑا ہوا بندہ ہوں ہم اپنے کو کہتے ہیں ٹیٹیرین میرے ہانرور فاظل دوست ماسکومی بھی پڑے ہیں باہر بھی پڑے ہیں مجھ سے بہت اچھی طرح انگریزی جانتے ہیں میں تو انگریزی میری مادری زبان نہیں ہے میری مادری زبان مجھے اس پر فخر ہے اور دو ہے گزارش یہ ہے کہ یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے کہ اس پہ ہم ایک دوسرے کو اپوز کریں ہم نے آنگوئنگ کی دیکھیں پیج ون پہ پیج ٹو پہ پیج ون آنگوئنگ کا ہے پیج ٹو نیو کا ہے ہم نے جتنی اتھاریزیشن کی یا ریلیزز کیے سیکٹر وائز ایگری کلچر لائف سٹاک فورسٹری فشریز انڈسٹریز وغیرہ وغیرہ ہم نے ان کو یہ ڈیٹیل دی اگر میرے دوست مطمئن نہیں ہیں اس چیز سے جس ٹائپ کا یہ ہم سے ڈیٹیل لینا چاہتے ہیں اس حد تک ہم جانے کو تیار ہیں کہ یہ سیشن میرا خیال ہے دو تاریخ تک ہے سر یہ کوئیسٹن لے آئیں اسی میں لے آئیں ہم پوری پوری ڈیٹیل ان کو دینے کو تیار ہیں آپ کے ہنریبل چیمبر میں بیٹھ کے ہمارا اے سی ایس بیٹھے گا چونکہ پین ڈی کا مارکمہ میرے ہنریبل لیڈر آف دا ہاؤس کے پاس ہے وہ خود یا اپنی کیبنٹ کے کسی ہنریبل ممبر کو وہ ڈیپوٹ کرے گا ہم ان کو مطمئن کریں گے جلا وائز یونین وائز موسپلٹی وائز ایوری سیکٹر پہ اس کی پوزیشن یہ میں ہمیشہ ان بھائیوں کو کہتا ہوں کہ ہم کبھی بھی یہ سوچ بھی نہیں سکتے ہو جاتے ہیں تھوڑی بہت کوتائی ہیں ہو رہی ہیں میں مانتا ہوں کوتائی ہیں ہو رہی ہیں ہم مل بیٹھ کے ہم نے اس صوبے کی بھلائی کی بات کرنی ہے ماضی میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا ہم اس میں جانا نہیں چاہتے جناب سکرکر صاحب ماضی کے چیف منسٹر بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں ماضی کے منسٹر بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں کل تک جو ادھر تھے آج ادھر ہیں کل ہم ادھر تھے آج ادھر ہیں یہ ایک میوزیکل چیئر پولٹکس ہے کوئی چیز اس میں حرف آخر نہیں ہے جناب سکرکر صاحب ہم نے ادھر مہر نہیں لگائی ہوئی کہ ساری زندگی ہم نے ادھر بیٹھنا ہے ہمارا ایک گھنٹے کا ایک منٹ کا بھی پتہ نہیں ہے کہ کل ہم ادھر ہوں یہ ادھر ہوں ہم نے اس بلوچستان کے حوالے سے ہم سب کا یہ ایمان ہے یہ نظریہ ہے کہ یہ صوبہ پسماندہ صوبہ ہے پسماندہ صوبے کی بھلائی کے لئے غریب امام کی بھلائی کے لئے ہم نے مل بیٹھ کے کرنا ہے آج بھی ہم اپنے قائد کی بات پر آج بھی کہہ ہوں کہ ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ یہ پورا آدھے کو ہم اگنور کر دیں اور اس آدھے کی ہم خیر مناتے رہیں اگر یہ یہ آنکھ ہیں تو یہ یہ آنکھ ہیں ہمارے لئے ہر لحاظ سے قابل اعترام ہے اب باتیں ہیں جناب سپیکر صاحب کوٹ کی میرے فاضل دوست نے کوٹ کا حوالہ دیا بیس مارچ کا میں نے بھی ایک چھوٹی سی ڈگری لیا جس کو الیل بی کہتے ہیں لا میں میرے فاضل دوست نے جو حوالہ دیا ہے کہ کوٹ نے فیصلہ دیا ہے اب بھی تک کوٹ کا کوئی فیصلہ جناب سپیکر صاحب نہیں آیا آرڈر شیٹ ہوتی ہے کیس چل رہا ہوتا ہے اس میں ابزرویشن آتی ہیں فاضل جج سہبان کی ڈیریکشن آتی ہیں اس پہ ڈیریکشن یا اڈوائزز آتی ہیں سپوز انہوں نے کہا کہ جی منصفہ نہ تقسیم ہونی چاہیے ازلا پہ پلاننگ کمیشن کو مدے نظر رکھنا چاہیے سپریم کورٹ کے جو فیصلہ ہے رحیم زیارتوال والا اس کی روشنی میں ہم کورٹ کے بارے میں کنڈیپٹ اپ کورٹ کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتے جناب سپیکر صاحب اس کی روح کے مطابق میں ذمہ داری سے اس ایوان میں ایک ذمہ دار منسٹر کی حیثیت سے ایک ذمہ دار میمبر کی حیثیت سے میں اس ایوان کو یقین دلاتا ہوں کہ کوئی بھی ہماری حکومت ایسا اقدام نہیں کرے گی جہاں پہ سپریم کورٹ کی کوئی فیصلہ آیا ہے اس کی ویلیشن ہو کیونکہ ہم ان سے پہلے ہم سفر کریں گے ہماری گورنمنٹ سفر کرے گی کنڈیمڈ آپ دا کورٹ میں یا ہم یہاں پہ اس موزیز ایوان کے سامنے کوئی ایسی کمیٹمین نہیں کریں گے جس میں ہم کنڈیمڈ آف آگسٹ آف آوس کے جو ہے نا اس میں آ جائیں تو لہٰذا یہ چیزیں اب ہمیں آئے ہوئے کوئی ساتھ آٹھ مہینے ہوئے ہم چاہتے ہیں میری خواہش ہے شاید اپوزیشن جانتی ہے میں اللہ کو آذر ناظر کر کے کہتا ہوں میں اپنے سے زیادہ ان کے لئے فائٹ کر رہا ہوں گورنمنٹ میں کہ وہ بھی منتخب نمائندے ہیں ہم نے ہر سٹیج پہ جو جو جس حد تک ہم جا سکتے ہیں ہم نے ان کو بلائج کرنا ہے ہم نے ان کے مشورے لینے ہیں چاہے وہ ایڈمیسٹریشن سائٹ سے ہوں چاہے ڈیولپمنٹ سائٹ سے ہوں آپ لوگوں کا خدا حاضر ہے میں ابھی آج پندرہ بیس میٹر اس احوان میں وہ موجود رکن موجود ہے کہ میں نے کیا کہا میں ہیں کوتائیہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کوتائی نہیں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جہاں تک کوٹ کا سوال ہے ہم نے تفصیلی اس پہ جو ابزرویشن آئی ہے آئی تک اور بار آن چودہ نمبر تک جو بھی ہیں گورنمنٹ کے پی ایس ڈی پی کے سلسلے میں ریلیزز کے سلسلے میں وہ ہم نے تفصیلی جواب بنیا ہے جناب سپیکر صاحب ہم اب جا رہے ہیں کوٹ میں فائنل سلسلے میں ہم کوٹ سے ایڈوائز لینا چاہتے ہیں فیصلے کی صورت میں کہ وہ ہمیں کیا ایڈوائز کرتا ہے آرڈر شیٹیں تو پچاس سال تک ختم نہیں ہوگی جیسے آپ کے دیوانی کیسز ہوتے ہیں یہ کیس دیوانی صورت اختیار کر گیا ہے دوہزار سولہ سے لے کر آج دوہزار انیس میں ہم کھڑے ہیں وہ ماضی میں میں نہیں جانا چاہتا ہوں کہ دوہزار سولہ سے پہلے کیا تھا وہ میرے لئے قابل احترام عالم صاحب وہ بھی میری طرح شاید میں تھوڑا سا زیادہ بزرگ ہو گیا ہوں مجھ سے تھوڑا سا کم بزرگ ہوگا وہ بھی اسی بلوچستان کا رہنے والا تھا اسی ایوانوں میں ہم نے اسے دیکھا ہے اسی منسٹروں کے کمروں میں ہم نے دیکھا ہے اس کو وہ جہاں سے تعلق رکھتا ہے وہ اس صوبے کا حصہ ہے دوہزار سولہ سے پہلے وہ کہاں تھا کیا تھا اس گہرائی میں آپ بھی جناب سپیکر صاحب سمجھتے ہیں ہم بھی سمجھتے ہیں ہم میں آج کمیٹمنٹ دیتا ہوں پورے ایوان کو ہم ہر حالت میں ہماری گورنمنٹ اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنا چاہتی ہے دو قدم ہم بڑھتے ہیں دو قدم یہ آگیا ہے نظریہ ایک ہے پاکستان زندہ باد بلوچستان کی محرومی دور کرنا چاہے وہ روزگار کے سلسلے میں ہے ترقی کے پیئے کے حوالے سے ہے کسی زلے کو کسی حلقے کو اگنور کرنے کے حوالے سے ہے اس میں ہم بیٹھنے کو تیار ہیں شکریہ سردار صاحب جی نہ میرے قید ایوان نے اس چیز سے بیک آؤٹ کیا ہے نہ میرے یہ ساتھی ٹلیزیز بنچز پر ہیں یہ بیک آؤٹ کرتے ہیں بسم اللہ اعتجاز سے کچھ نہیں ہوگا یہ ڈیسک بجائیں گے ہم بجائیں گے ایک کو سلسلہ فائنل کچھ نہیں ہوگا میں دس بستہ گزارش کرتا ہوں ساتھیوں سے مل کے بلٹھیں ماں ان کے پاس جانے کو تیار میرے قید ایوان ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار بلوچستان کے حوالے سے پاکستان کے حوالے سے ہم حرالت میں تیار ہیں شکریہ